رشید امجد کی کہانی جنازے کا جلوس جب بڑی سڑک سے قبرستان والی بغلی سڑک پر مڑا تو کراہوں کے تیز نکیلے ناخنوں نے فضاء کے پرسکون چہرے کو نوچ نوچ کر لہو لہان کر دیا اس نے گہرا سانس لے کر سینے پر بیٹھے ہوئے بوجھ کو ایک طرف کھسکانے کی کوشش کی اور اسی لمحے مان اسے احساس ہوا کہ جنازہ موجود نہیں ہے اس نے ایڑیوں کے بل اچک کر چاروں طرف نگاہ دوڑائی آگے پیچھے دائیں بائیں جنازہ کہیں نہیں تھا جنازہ کدھر گیا اس نے اپنے آپ سے پوچھا اور سر گھما کر ساتھ والی کی طرف دیکھا اس کے دائیں بائیں کئی لوگ سل جھکائے گہرے سانس لیتے سینوں پر رکھے بوجھوں کو ادھر ادھر کھسکانے کی کوشش کر رہے تھے اس نے ایڑیوں کے بل اچک کر پھر ایک نگاہ دوڑائی لیکن جنازہ نظر نہ آیا بھائی صاحب اس نے ساتھ والی کی طرف دیکھا ساتھ والے نے سر اٹھا کر اسے گھورا اور موں نیچے کر لیا بھائی صاحب ساتھ والے نے اسے پھر گھورا جنازہ گم ہو گیا ہے اس نے اٹکتے اٹکتے کہا کیا کیا گم ہو گیا ہے ساتھ والے نے پہلے اس کی طرف دیکھا پھر سامنے دیکھا اور اس کا موں کھولے کا کھولا رہ گیا ارے جنازہ کہاں گیا آس پاس لوگوں نے چونک کر ان کی طرف دیکھا اور پھر سامنے دیکھا ارے جنازہ کدھر گیا افرہ تفری ایک ہی لمحے میں جست لگا کر ان کے درمیان آن کھڑی ہوئی اور بال کھول کر دھمال ڈالنے لگی آدھا جلوس بڑی سڑک پر اور آدھا بغلی سڑک پر حیرانی کے فوکس میں قید چہرے دائرے میں چکر لگاتے سوال اس نے ذہن پر زور دے کر گزرتے لمحوں کی دور پکڑنے کی کوشش کی بڑے میدان میں مرنے والے کو سولی سے اتار کر جنازے کی ڈولی میں سلایا گیا تھا اس نے اچھل اچھل کر ارد گرد کھڑے لوگوں کے سروں کے اوپر اٹھ کر خود اسے دیکھا تھا انسانوں کے چاروں طرف پھیلے ہوئے سمندروں میں انگنت کندھوں سے ہوتا ہوا جنازہ بڑی سڑک پر جسے مرکزی شہرہہ نمبر ایک کہتے تھے لایا گیا تھا اس نے آگے پیچھے مڑ کر دیکھا لوگ گروہوں اور ٹولیوں میں بڑھ گئے تھے اور ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے جنازہ کہا گیا اس نے نئے سرے سے لمحوں کو جوڑنا شروع کیا لوگوں کو اس کی موت کی اطلاع صبح صویرے ہی مل گئی تھی سرگوشیاں رقص کرتی سارے شہر میں پھیل گئی تھی دکانیں کھولی ہی نہیں تھی یا صبح ہی بند ہو گئی تھی اور سڑکیں سنسان لوگ بڑے میدان میں جمع ہو گئے تھے جب جنازہ اٹھایا گیا تو آہیں موسلہ دھار بارش کی طرح سارے شہر پر برس پڑی دوسرے بازار تک تو اسے یاد تھا شاید اس کے بعد بھی اس کی نظر جنازے پر پڑی ہو لیکن وہ ٹھیک سے یاد نہیں کر پا رہا تھا کہ آخری بار اس نے جنازہ کب اور کہاں دیکھا تھا لوگوں کی ٹولیاں اور گروہ شہر کی گلیوں میں اور سڑکوں پر جنازہ تلاش کر رہے تھے وہ پچھلی شہرہ کی طرف چل پڑا چوک چوراہے گلیاں نکڑیں ٹولیاں گروہ بس جنازے کی گمشدگی کی باتیں ہر کوئی اپنی اپنی کہہ رہا تھا شہرہ نمبر ایک کا موڑ کاٹتے تو میں نے خود دیکھا تھا میں نے شہرہ نمبر تین کے درمیانی چوک میں دیکھا تھا میں نے بغلی سڑک کے موڑ سے سو گز ادھر دیکھا تھا لیکن یہ کسی کو معلوم نہ تھا کہ جنازہ گم کہاں ہوا کیا معلوم جنازہ اٹھایا ہی نہ گیا ہو اور لاش ابھی تک سولی پر ہی لٹک رہی ہو اس کے دھیان میں آیا کیا معلوم یہ سب وہم ہو سارا راستہ وہ سوتا آیا ہو اور اب جاگا ہو یا پھر وہ اب جاگ رہا ہو اور جنازہ واقعی گم ہو گیا ہو وہ بڑے میدان کی طرف بڑھنے لگا اندھیرہ شہر کو نرغے میں لے رہا تھا اور رات کوئی دم میں شہر پر کوت پڑھنے والی تھی اور لوگ بھاگ رہے تھے دور رہے تھے کچھ پتا چلا کسی نے کسی سے پوچھا اسے کچھ پتا نہ چلا نہیں کسی نے کسی کو کہا وہ کچھ جان نہ سکا بڑے میدان میں تو اندھیرہ بھرا ہوا ہے اس نے سنا اور اس کے قدم رک گئے دفتن بھاگتے دورتے لوگوں میں سے ایک کوئی اس کی طرف مڑا تم کون ہو میں میں ہوں پھر اس نے چپکے سے اپنے آپ سے پوچھا میں کون ہوں مگر اسے کوئی جواب نہ ملا میں اس نے پھر کچھ کہنا چاہا ذہن پر زور دیا مگر کچھ یاد نہ آیا دھندلائیوں میں ہاتھ پیر مارتے ہوئے بس اتنا یاد آیا کہ لوگ ایک تابوت اٹھائے جا رہے تھے اس تابوت میں شاید وہ تھا یا پھر شاید وہ نہیں تھا اب بھی شک کے کلھاڑے ہاتھوں میں لیے ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے ہوئے ان میں سے ہر ایک دوسرے سے پوچھ رہا ہے تم کون ہو میں میں دوسرا جواب دینے کے لیے ذہن پر زور ڈالتا ہے مگر اسے کچھ یاد نہیں آتا دھندلائیوں میں ہاتھ پیر مارتے ہوئے بس اتنا یاد آیا کہ لوگ ایک تابوت اٹھائے جا رہے ہیں اس تابوت میں شاید وہ تھا یا پھر شاید وہ نہیں تھا جو ہی قبر کھودنے کا کام مکمل ہوا ان کے چہروں پر جگمگاہٹیں کروٹیں لینے لگیں وہ پچھلے کئی مہینوں سے یہ قبر کھود رہے تھے کبھی نیچے سے دلدل نکل آتی اور کبھی آسمان پانی بن جاتا قبر کھودنے کے دوران انہیں معلوم ہوا کہ اندر اندر ہی شہر کی زمین دلدل اور آسمان پانی ہو چکا ہے مگر انہیں ہر صورت میں قبر کھودنا تھی اور اپ کے قبر کھود چکی تھی وہ مٹی کے دھیر کے پاس بیٹھے سستا رہے تھے سلیں ترتیب سے ایک طرف پڑی تھی گارہ بنانے کے لیے پانی سے لبالب بھری بالٹی بھی پاس ہی رکھی تھی بس ایک جنازے کا انتظار تھا لمحوں کے سلسلے سرکتے رہے کھسکتے رہے اور آخر قبر کھودنے والوں کی آنکھیں قبرستان کی طرف بڑھتا ہوا راستہ دیکھ دیکھ کر پتھرا گئیں دوبتہ سورج اور خالی قبر پھر پرسرار سناٹے کے تنے ہوئے خیمے سے دفتن ایک آواز گنجی جنازہ گم ہو گیا ہے سورج ڈوب گیا سروں پر منڈلاتی رات نیچے اترنے لگی قبر کھودنے والوں میں سے ایک نے دوسرے کی طرف دیکھا اور بھر رائی ہوئی آواز میں کہا لیکن اب ہم دفن کسے کریں گے دفن دوسرا چونکا ہاں قبر کھود جائے تو پھر مردہ مانگتی ہے سب نے ایک دوسرے کو مشکوک نظروں سے دیکھا نیچے اترتی رات روشنی کو دبوچ رہی تھی اور خالی قبر اپنی جسامت سے کہیں بڑی دکھائی دے رہی تھی لیکن مردہ کس کا ایک بڑھ بڑھ آیا کوئی بھی مردہ کھودی ہوئی قبر تو بس مردہ مانگتی ہے ایک مردہ کوئی بھی مردہ سرگوشیوں کے کندھوں سے سوال فسلا قبرستان سے نکلا اور رینگتا رینگتا سارے شہر میں پھیل گیا چوک چوراہے بازار گلیاں نکڑیں ٹولیاں گروہ چپ چاپ ایک دوسرے کو تکتی ہوئی آنکھیں رات نیچے اتر آئی تھی اور بال کھولے شہر میں پھر رہی تھی ایک ایک کر کے ہر شخص سہمے ہوئے گھروں میں کھو گیا جہاں بچے عورتیں پہلے ہی رو رو کر چپ ہو چکی تھی وہ شاید گھر میں تھا یا پھر شاید گھر میں نہیں تھا اتنی دیر شاید اس کی بیوی نے کہا یا پھر شاید اس کی بیوی نے نہیں کہا خودی ہوئی قبر تو بس مردہ مانگتی ہے مردہ نہ ملے تو شہر تباہ ہو جاتا ہے دونوں میں سے شاید کسی نے کسی سے کہا یا پھر شاید دونوں میں سے کسی نے کسی سے نہیں کہا کیا شاید دونوں نے بیق وقت کہا یا پھر شاید دونوں نے بیق وقت نہیں کہا کچھ نہیں دونوں نے شاید بیق وقت جواب دیا یا پھر شاید دونوں نے بیق وقت جواب نہیں دیا دونوں شاید ایک ساتھ ایک بستر پر تھے یا پھر شاید دونوں ایک ساتھ ایک بستر پر نہیں تھے نیند شاید ان کی آنکھوں میں بھری ہوئی تھی یا پھر شاید نیند ان کی آنکھوں میں بھری ہوئی نہیں تھی باہر رات شاید اپنے بال باندھ رہی تھی یا پھر شاید باندھ نہیں رہی تھی سورج ایک آنکھ کھولے شہر کو دیکھ رہا تھا یا پھر شاید شہر کو نہیں دیکھ رہا تھا شاید اندھیرے میں شاید روشنی میں یا پھر شاید نہ اندھیرے میں نہ روشنی میں خودی ہوئی قبر اپنی جسامت سے بہت بڑی ہو گئی تھی اور مردہ مانگ رہی تھی شاید دن گزر گیا یا پھر شاید نہیں گزرا شاید رات پھر آ گئی یا پھر شاید نہیں آئی شک ان کے بدنوں کے ادھڑے بوسیدہ دروازوں پر دستک دے رہا تھا خالی منظر ان کی بری نظر کو نوچ رہا تھا بھوک ان کی انتڑیوں کو بل دے رہی تھی اور ایسے میں وہ سب سب کے سب ان میں سے ہر کوئی وحشت زدہ آنکھیں پھاڑے کسی دوسری آنکھ کے جھپکنے کا منتظر تھا کہ خودی ہوئی قبر تو بس مردہ مانگتی ہے